اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے واجب والاحترام مومنین و مومنات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مومنین اکرم ماہ مبارک رمضان کی تیرہ چودہ اور پندرہ کا بہترین وظیفہ آپ تک پہنچانے کی سعادت تحصل کر رہے ہیں جس کی برکت سے اگر آپ مقروض ہیں تو قرض سے نجات ملے گی جس کی برکت سے رزقی رکاوٹیں دور ہوں گی رزق حلال میں فروانی وسط اور برکت ہوگی اگر آپ کسی غم میں مبتلا ہے غم دور ہوں گے اگر مریض ہیں تو شفا ملے گی آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے یہ دعا ہے دعا مجیر روایت میں ہے کہ یہ دعا جبریل علیہ السلام نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت پہنچائی جب آپ مقام ابراہیم میں نماز ادا کر رہے تھے کفامی نے بلد الامین میں اور مصباح میں اس دعا کو درج کیا ہے اور حاشی میں اس کی فضیلت بھی ذکر کی ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو ماہ مبارک رمضان کے ایام بیز میں پڑے یعنی تیرہ چودہ اور پندرہ رمضان کو پڑے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے چاہے وہ بارش کے کتروں درختوں کے پتوں اور سہرا کی ریت کے ذروں کے برابر ہوں نیز فرمایا یہ دعا مرض سے شفا ادا کرز فراخی و تونگری اور غام کے دور ہونے کے لئے بھی مفید و نافع ہے یہ دعا آپ کو دعاوں کی کتابوں میں مل جائے گی بالخصوص مفاتح الجنان میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی اور بھی جتنی دعاوں کی کتابیں ہیں قصد کے ساتھ ایسی ہیں جن میں یہ دعا موجود ہے یہ دعا ماہ مبارک رمضان کی تیرہ چودہ اور پندرہ کو لازمی پڑے انشاءاللہ پروردگار آپ کے کرز کو ادا کر دے گا آپ کو مالا مال فرما دے گا اگر مریض ہے تو شفا ملے گی اگر گناہ ہے تو وہ معاف ہو جائیں گے اگر غمگین ہیں تو آپ کے غم دور ہو جائیں گے اب دوسرا وظیفہ ہے شب تیرہ شب چودہ اور شب پندرہ کا اور وہ وظیفہ ہے نماز یہ ایسی نماز ہے جو آپ کو بتانے جارہے ہیں جس کی اتنی برکات ہیں کہ یہ تین راتیں یہ نمازیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو تینوں مہینوں کی تمام فضیلتیں حاصل ہوں گی یعنی ماہ رجب کی فضیلت اور ماہ شابان کی فضیلت اور ماہ رمضان کی تمام فضیلتیں آپ کو نصیب ہوں گی سوائے شرک کے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے یہ نماز آپ نے شب تیرہ کو دو رکت پڑھنی ہے شب چودہ کو چار رکت نماز پڑھنی ہے اور شب پندرہ کو چھ رکت نماز پڑھنی ہے طریقہ سیم ہے دو رکت پڑھیں گے تو پھر بھی وہی طریقہ ہے چار رکت پڑھیں گے تو پھر بھی وہی طریقہ ہے اور چھ رکت پڑھیں گے تو بھی وہی طریقہ ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ جب آپ شب چودہ کو چار اور شب پندرہ کو چھ پڑھیں گے تو ان کو دو دو کر کے پڑھیں گے طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر رکت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ یاسین سورہ ملک اور سورہ توحید ایک ایک مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے یعنی شبہ تیرہ کو یہ دو رکت نماز پڑھیں گے تو یہی طریقہ یعنی سورہ الحمد کے بعد سورہ یاسین سورہ ملک اور سورہ توحید ایک ایک مرتبہ دوسری رکت میں بھی یہی طریقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے انشاد ہے کہ اس طریقے سے یہ تین نمازیں بجا لانے والا ان تینوں مہینوں کی تمام فضیلتیں حاصل کر رہے گا یعنی ماہ رجب کی ماہ شعبان کی اور ماہ رمضان کی فضیلتیں حاصل کر لے گا اور سوائے شرک کے اس کے سبی گناہ معاف ہو جائیں گے مولا امیر کائنات فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی بارمی شب کی نماز آٹھ رکت نماز ہے جو دو دو کر کے پڑھیں گے چار نمازیں پڑھیں گے تو آٹھ رکت ہو جائے گی دو دو کر کے پڑھیں گے آٹھ رکت نماز جس کی ہر رکت میں سورہ حمد کے بعد تیس مرتبہ سورہ قدر پڑھیں گے یعنی سورہ انہا انزل نہ پڑھیں گے امیر کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس نماز کے پڑھنے والے کو شکر کرنے والوں کا ثواب عطا کرتا ہے اور وہ روز قیامت صدقین میں شامل ہوگا سبحان اللہ نبی عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ حدیث جس کے راوی عبداللہ بن عباس ہے نبی عظم فرماتے ہیں کہ بارمے دن اللہ تمہارے گناہوں کو حسنات میں بدل دے گا اور تمہاری نیکیوں کو دو برابر کر دے گا اور ہر نیکی کے بدلے ایک لاکھ نیکیاں لکھے گا